اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ایم رابع احمد اور آج آپ کے لئے ایک بہت خوبصورت سا چوڑی دار پجاما لے کے آئی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بٹنز والا چوڑی دار پجاما کس طرح سے بنا سکتے ہیں میں نے یہ ایک چھوٹی بچی کے لئے بنایا ہے لائک فور تو فائف سکس ایئرز کی لیکن یہ اگر آپ آٹھ سال کی بچی ہے آپ کی تو اس کو بھی پینا سکتے ہیں تو فرنڈز سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے میجر کیسے کرنا ہے اور اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے پجامے کی مین چیز ہوتی ہے کٹنگ اگر آپ کٹنگ صحیح کر لیں گے تو سٹچنگ اس کی بہت ایزی ہے تو چلے فرنڈز بنانا شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو آج بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح سے پجاما بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک تین سال کی بچی کا ایک ٹراؤزر پڑھا ہے پجاما ٹائپ سا سے علاوہ ہے تو اس میں جب بھی آپ پجاما بناتے ہیں اور میجر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی لیندھ کو میجر کر لینا ہے دیکھیں یہ ٹونٹی ایٹ انچیز ہے ٹونٹی ایٹ میں تھرٹی انکلوٹ کر دوں گی میں تو یہ ٹوٹل لیندھ ہے اگر آپ کے پاس پجاما نہیں ہے تو ٹراؤزر تو ہوگا اور آپ خود اپنی لیندھ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا رکھنا ہے ایک آپ نے لیندھ میجر کرنی ہوتی ہے دوسرا آپ نے یہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو آپ نے میجر کرنا ہوتا ہے اگر یہ ٹین انچیز ہے تو میں ٹویلو انچیز رکھوں گی ٹو انچیز کا ایڈیشن کیوں کر رہی ہوں بیکاوز سٹچنگ کریں گے تو وہ کور ہو جائے گا اندھر آ جائے گی اس طرح فرنڈز آپ کے پاس ٹراؤزر ہے جو بھی ہے آپ نے یہ دو چیزیں اس کی میجر کر لینی ہے اب آپ کپڑا خرید لیں کیونکہ میں یہ بنا رہی ہوں چار پانچ سال کی بچی کے لیے دو سال کی بچی کے لیے تو مجھے ٹو میٹر کا کپڑا چاہیے کیونکہ یہ چھوڑی دار پجام ہے اور اس میں مجھے تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا یوز کرنا پڑے گا ایس کمپیر ٹو جو ہم عام شلوار یہ ٹراؤزر بنانے میں کرتے ہیں اس کو آپ نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے رکھ لینا ہے اس کو پریس کر لیجئے گا میں نے پریس ابھی نہیں کیا میں کٹنگ کے بعد اس کو پریس کروں گی آپ چاہے تو کٹنگ سے پہلے بھی کپڑے کو پریس کر سکتے ہیں اگر آپ بگنر ہیں اور اگر آپ ایکسپرٹ ہیں سٹیچنگ میں تو آپ کٹنگ کرنے کے بعد پریس کریں اور پھر سٹیچ کریں اب میں نے اس کو وی شیپ میں رکھ لیا ہے اب اگر یہ پجاما میں یہاں رکھتی ہوں میں نے سمپل پجاما بنانا ہے تو میں اس کو یہاں سے کٹنگ کر کے ایزیلی سی سکتی ہوں لیکن کیوں کہ ہم نے اس میں چوڑی ڈالنی ہے اور ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنانا ہے تو اسی لئے مجھے اس میں ایکسٹرا کپڑا ایڈ کرنا پڑے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح کرنا آپ اس کو یہاں تک لے آئیں ٹھیک ہے یہاں رکھ کے آپ یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ ادھر تک آنی چاہیے یہ جو آپ کی جو نیپہ ہے اس کی جو میجرمنٹ ہے لائک ٹین انچز تھی یہاں سے لے کر یہاں سے ہم پورا اس کو کٹ کریں گے اس طرح سے اس کی کٹنگ کریں گے اب کرنا آپ کو کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو اپنی وی شیپ بنائی ہے اس کو ہم کٹ لیتے ہیں الگ سے اس کو کٹنے کے بعد آپ نے پجامہ اوپر رکھ کے جو نیچے پوری ایک پجامے کی جو لیکس ہیں وہ ہم اس کی کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے رکھا اور مجھے یہ جو ایریا ہے یہ میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر ویسے یہ تھرٹی انچز کم رکھیں گے یہاں سے ایڈیشن کر لیں گے ایکسٹرا آپ نے رکھنا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ زیادہ چوڑیاں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ٹویلو انچز رکھ لیجے گا اگر آپ کم ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ٹین ایٹ رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ چوڑی دار پجامے میں چوڑیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں اب یہ جو الگ سے آپ کے پاس پیس ہے وہ آپ یہاں رکھ کے اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو چار دفعہ فولڈ کیا ہے فور پیس ہیں اس سائیڈ پہ بھی فور پیس ہیں اس سائیڈ پہ بھی فور پیس ہیں تو اس طرح آپ نے اس کو رکھنا ہے دیکھیں نیپے کی اوپر بلکل آپ کا کروس کا نشان آ رہا ہوگا اب میں آپ کو اس کی کٹنگ بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے کرنی ہے پہلے آپ اس کو میں اس کو یہاں نیچے میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ سئی سٹریٹ بلکل پجامے کی کٹنگ ہو جائے چلیں اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ اس کو بالکل سائیڈ سے لے کے آئیں گے اور اس طرح سے آپ نے یہاں کٹ کیا پھر اوپر کرتے جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک ہو گیا اب ہم کرنے والے ہیں اس کو کٹ جو اوپر والا پیس ہے اس کو آپ نے یہاں رکھنا ہے جیسے نیپے کے پاس دیکھیں یہ بالکل اس کا جو ہے یہاں کراس میں آ جاتا ہے یہاں سے لے کر پھر ہم اس کو ٹیڑا کر دیں گے یہ لے آئے تھوڑا ایکسٹر ایکسٹر فیبرک میں چھوڑ رہی ہوں اس طرح آپ نے اس کو کٹ کر لیا اس کو ہم وی شیپ میں کٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ فرنڈز آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چوری در پجامہ ہو گیا اور ساتھ میں اوپر جو ہے وہ الگ سے کپڑا آپ کا وی شیپ میں آ جائے گا اب یہ جو کپڑا ہے ایکسٹر اس میں سے میں تقریبا فائیو انچ ایکسٹر کپڑا کٹ لوں گی کیونکہ اوپر جو آپ نے بیلٹ کیلئے جگہ بنانی ہے وہ بھی تو شامل کرنی ہے ہم نے تو وہ جو ہے میں اس کی اوپر اس طرح سے الگ سے کٹ کی یہاں پہ سٹیچ کروں گی تاکہ یہاں پہ ربر ڈالنے کے لیے الاسٹک ڈالنے کے لیے میرے پاس ایکسٹر فیبرک ہو ہم یہاں سے سٹیچ کریں گے یہاں سے سٹیچ کریں گے پھر نیچے سٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اب ایک سائیڈ آپ نے اس طرح کھول لی ہے ٹھیک ہے کھول کے اس کو رکھ لیں اب اگزیکٹلی اسی پروسیجر سے اس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں the most easiest وے ہے یہ چوڑی دار بجامہ بنانے کی اس طرح سے بیپ بنا کے اس کو یہاں جوڑیں گے اور اس کو ہم نے یہاں جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک تیار ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو اٹھا کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ جو آپ نے 5 انچز کا کپڑا کٹا تھا وہ آپ نے یہاں ٹھیک ہے یہ جہاں پہ آپ الاسٹک ڈالتے ہیں یہ میں اس کے لیے لگا رہا ہوں اس کو پھر میں فولڈ کر کے سٹچ کروں گی ٹھیک ہے یہ آپ کی ایک بجامے کی سائٹ تیار ہو جاتی ہے exactly same آپ نے دوسری جو لیگ ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح تیار کر لینا ہے یہ آپ کا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا آ جائے گا اسی طرح دوسرا بلا پارٹ بھی آپ نے اس طرح سے تیار کر لینا ہے اب آپ نے یہاں سے اس کو ایسے تھوڑا سا فولڈ کر کے آپ نے اس کی سٹچنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے پائپنگ ہم پہلے سے کر لیں گے اب یہ آپ دیکھیں یہ دوسرا بھی میں نے ریڈی کر لی ہے اب آپ نے اس کو بند کرنا ہے اور بند کرنے کے بعد آپ نے تقریباً یہاں سے آپ نے 3 انچ چھوڑ دیا اور 3 انچ کے بعد آپ نے یہاں سے سٹچ کرنا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے لیو 3 انچز اور سٹچ فرم دے انسائیٹ کیونکہ میں نے نیچے ٹچ پٹن لگانے ہیں اس لئے میں اسے 3 انچ یا 2 انچ دو انچ کر لیں اگر چھوٹی بچی ہے تو دو انچ کر لیں اگر بڑا بچہ ہے یا بڑی بچی ہے تو آپ ادر تقریباً سٹچ کرنے 3 انچ چھوڑ دیجئے اب یہاں پہ بھی میں 3 انچ لیف کر دوں گی یہاں پہ میں 3 انچز تک کوشش کروں گی کہ میں لگ جاؤں ٹھیک ہے یہاں دک ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اب دوبارہ سے یہاں سٹچ کر لیتے ہیں اب یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے الگ سے اس کو پائپنگ کرنی ہے اس کو الگ سے آپ فولڈ کر کے سٹچ کر لیجئے گا یہ ہلکہ ہلکہ کا کٹنے کا فائدہ فرنڈز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پہنتے ہیں تو یہ آپ کو چھپتا نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کو بالکل اگزیکلی ویسے ہی فولڈ کر کے آپ یہاں سے سٹچ کر لیں دونوں سائیڈوں کو اور پھر ہم اس کی اوپر بٹن لگانا سکھائیں گے آپ کو جو کہ آپ سمپل سوئی دھاگے سے لگا سکتے ہیں یہی سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کر کے دوسری سائیڈ کو بھی سٹچ کر لینا ہے یہ فرنڈز آپ کا پجاما اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس پہ ٹچ بٹن کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے اس پہ ہم ٹچ بٹن لگا دیں گے اوپر دیکھیں میں نے اس کو فولڈ کر کے جس طرح ہم الاسٹک کی جگہ بناتے ہیں یہ میں یہاں سے فولڈ کر لی اور تھوڑا سا پیس چھوڑ دیا تو آپ میں اس میں الاسٹک ڈال دوں گی اور الاسٹک ڈالنے کے بعد آپ نے ٹچ بٹن لگا لینے فرنڈز کیونکہ اب بہت زیادہ لوگ چوریدار پجاما نہیں پہنتے تو اگر آپ ایک فراغ بنوائیں ساتھ میں ریل چوریدار پجاما بنوائیں تو بہت ہی پیارا لگے گا اور آپ بہت یونیک اور لگیں گے اس لئے اس کو بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا بڑے اگر لڑکی ہے تو اس کے لئے بھی سیم ہی طریقے سے بنایا جائے گا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے اندر کی طرف اپ ٹچ بٹن لگانا ہے اور یہ جو آپ نے چھوڑا ہے نا یہ آپ نے اندر کی طرف چھوڑا ہے یوں ہم بٹن لگائیں گے اس کا اب یہاں پہ آپ نے وہ لگانا ہے جس یہ چپ کے گا بٹن ڈالیں نیچے سے آپ سوئی لے کے آتے ہیں اور پھر اوپر آپ نے بٹن رکھ کے اور پھر آپ اس کو جس طرح سٹچ کیا جاتا کر سکتے اگر آپ کو بٹن سٹچ کرنا نہیں آتا تو ہماری سب سے پہلی ویڈیو تھی وہ ہم نے سکھایا تھا میں آپ کو لنک بٹن کو سٹچ کیا جاتا ہے جو بلکل نیو ویگنرز ہیں اور ان کو سٹچ نہیں آتی تو وہ لوگ ہماری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سٹچ نگ کورس بھی ہم بہت ہی جلد آپ کے لئے سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کے لئے آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا کیونکہ جو ووٹ آپ لوگ نے دی ہیں وہ 300-400 لوگ نے دی ہیں میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہمارے ساتھ تو پھر ہم سٹچنگ کو سٹارٹ کریں کیونکہ صرف 200-300 یا 400 لوگوں کے لئے فائدہ نہیں ہوگا تو جتنے زیادہ لوگ ووٹنگ کریں گے اتنا زیادہ ہم آپ کو ہمارا رجحان ہوگا اس کی طرف اور ہم آپ کے لئے سٹارٹ کریں گے کورس سو ام ویٹنگ کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل پہ زیادہ لوگ آئیں زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں آپ لوگ کے لئے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سبسکرائبر آپ نے کام دیکھا ہے تو پلیز آپ ریکمینڈ کریں ہمارے چینل کو اپنی فرنڈز کو فیملی کو اس آپ کے ہو گئے کمپلیٹ اس طرح سے ہم اس کو بند کر لیں بہت چوڑی دار پجاما پہنا جا سکتا ہے اگر تو یہ آپ کو تنگ ہوتا ہے تو پلاسٹک شوپر پاؤں میں ڈالیں پہن پہن سکیں گے چار سال کی بچی 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 پہن سکتی کیونکہ چوڑی دار پجاما لمبا ہوتا یہ دیکھیں یہ آٹ نو سال کی بچی نے پہنا ہوا ہے اور یہ بہت پیارا لگ رہا ہے اس کے ساتھ خصہ پہن سکتے ہیں اس کے ساتھ ہیلز پہن سکتے ہیں بہت خوبصورت اور ٹرنڈی لگتا دیسی ایک ہمارے ڈریس سٹائل ہے اسٹرن سٹائل ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ نے فائدہ حاصل کیا ہو تو پلیس ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل تھنک یو سو مچ مچ وو واشنگ